ابلیس اس جن یا فرشتے کا نام ہے جس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اللہ کے درگاہ سے نکال دیا گیا اکثر مفسرین اسے جنات میں سے اور کچھ مفسرین اسے فرشتہ سمجھتے ہیں لیکن زیادہ تر جو روایات ملتی ہیں وہ یہی کہ وہ جن ہے اور آگ سے پیدا کیا گیا ہے ابلیس کا لفظ قرآن پاک میں گیارہ مرتبہ آیا ہے جس میں نو مرتبہ آدم اور سجدے کی بحث میں ذکر ہوا ہے جبکہ شیطان اور شیعتین 88 مرتبہ قرآن میں آیا ہے جن میں سے اکثر مقامات پر ابلیس کے معنی میں ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ابلیس کے بارے میں بتایا جائے گا کہ شیطان کا اصلی نام کیا تھا جتنے انسان پیدا ہوتے ہیں کیا اتنے ہی جنات پیدا ہوتے ہیں کیا جنات مذکر اور مونس بھی ہوتے ہیں شیطان کی بیوی کا نام کیا ہے اس کے بچوں کا نام کیا ہے اور یہ کس طرح سے اپنی نسل کو آگے بڑھاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ان تمام تر باتوں پر روشنی ڈالی جائے گی لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئند آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں وہ آدم کو حکم سجدہ کی نافرمانی کی وجہ سے لانت خدا کا مستحق ہوا اور نکال دیا گیا پھر اس کی قیامت تک رہنے کی درخواست کی بنا پر خدا نے اسے وقت موین تک رہنے کی محلت دی ابلیس نے قسم اٹھائی کہ وہ دی گئی محلت تک فرزندان آدم کو گمراہ کرنے کی مکمل صحیح کرتا رہے گا وہ اس سلسلے میں انسانوں کو صرف بدی کی طرف دعوت دے گا لیکن کسی کو اس کام پر مجبور نہیں کرے گا آخرکار اس کے پیروکار جہنم کا ایندھن بنے گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان گسلی نام کیا تھا رحمت الہی سے ملون ہونے سے پہلے شیطان کا نام ازازیل تھا آدم کو سجدہ نہ کرنے اور حکم الہی کی خلابرجی کی پیاداش میں اس کا نام ابلیس تجویز کر دیا گیا شیطان بھی اسی ابلیس کو کہتے ہیں اللہ تعالی نے آگ کے شولوں سے ایک جن کو پیدا کیا تھا اس کے بعد اس کے لیے ایک بیوی پیدا کی اسی جوڑے سے تمام جنات کی نسل دنیا میں پھیلی حدیث میں ہے کہ جب اللہ نے ابلیس کی نسل اور اس کی جوجہ پیدا کرنا چاہی تو شیطان پر غصہ کا القاہ کیا غصے کی وجہ سے آگ کی ایک چنگاری پیدا کی اس چنگاری سے حق تعالی نے ابلیس کی بیوی پیدا کر دی جتنے انسان پیدا ہوتے ہیں روایت ہے کہ حق تعالی نے ابلیس سے فرمایا تھا کہ جتنی اولاد آدم کی پیدا کروں گا اتنی اولاد تیری بھی پیدا کروں گا چنانچہ دوسری حدیث میں مذکور ہے کہ ہر انسان کے ساتھ حق تعالی جن بھی پیدا کرتا ہے جو اس کو برائی پر اکساتا ہے جنات کی ایک قسم انسان جیسی ہے وہ انسانوں کی طرح مذکر اور مونس ہوتے ہیں آپس میں شادی بیا کرتے ہیں اور ان کے اولاد بھی پیدا ہوتی ہے شیطان ہر روز انڈے دیتا ہے یہ بات بڑی عجیب بات ہے شیطان ہر روز دس انڈے دیتا ہے حیات الحیوان میں شیطان کی ارزائش نسل کے بارے میں مذکور ہے اللہ تعالی نے ابلیس کی دانی ران میں مرد کی شرمگاہ اور بائی میں عورت کی شرمگاہ پیدا کی ہے جس سے ہر روز دس انڈے نکلتے ہیں اور ہر انڈے سے شیطان اور شیطاننیاں پیدا ہوتی ہیں شیطان کی بیوی اور بچوں کے ناموں کی بات کی جائے تو شیطان نے اپنی بعض اولاد کو مقصود کاموں پر لگا رکھا ہے حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ کے قول کے مطابق ان کے نام اور کام یہ ہیں ترتبہ شیطان کی بیوی کا نام ترتبہ ہے لاکی صلحان یہ دونوں وضو اور نماز پر معمور ہیں لوگوں کے دلوں میں وصفت سے ڈالتے ہیں حفاف یہ لڑکا سہرہ پر معمور ہے سہرہ میں شیطانیت پھیلاتا ہے زلنبور یہ بازاروں پر معمور ہے جھوٹی تعریف اور جھوٹی قزموں پر لوگوں کو اکساتا ہے ناب طول میں کمی اور دوسری برائیوں میں لوگوں کو مبتلا کرتا ہے بسر مسئیبت زدہ لوگوں کو جہالت کے کام ماتم گریبان چاہ کرنا سہرے کنوشنے موں پر چانٹے مارنے کی ترغیب دیتا ہے یعنی خود کو تکلیف دینے اور خود عذیتی میں مبتلا کرتا ہے عبیز یہ انبیاء علیہ السلام کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے پر معمور تھا عور یہ شیطان زنا پر معمور ہے زنا کے وقت مرد و عورت کی شرمگاہوں پر سوا رہتا ہے لوگوں کو زنا کی ترغیب دے کر زنا میں مبتلا کرتا ہے باسم اس شیطان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے گھر میں بغیر سلام کیے یا بغیر اللہ کا نام لیے داخل ہوتا ہے تو وہ گھر والوں میں فساد کرانے کا سبب بنتا ہے گھر والوں میں فود ڈلوا کر ایک کو دوسرے کا دشمن بنا دیتا ہے یہ متوس یہ شیطان غلط اور بے بنیاد افواہیں لوگوں میں پھیلاتا ہے بھوت پرید کیڑے مکوڑے جنات شیطان کی انڈوں سے پیدا ہوتے ہیں ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک بار شیطان نے تیس انڈے دیئے تھے دس مشرق میں دس مغرب میں اور دس پستہرج میں ان انڈوں سے دنیا میں شیطان کی مختلف قسمیں بھوت پرید کیڑے مکوڑے وغیرہ پیدا ہو کر دنیا میں پھیل گئے محمد بن قاب القرضی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت ہے کہ جن اور شیطان اصل کے اعتبار سے ایک ہیں وگر اماندار جن کے نام سے اور کفار شیطان کے نام سے موصوم ہیں اب اس تمام تر ذکر کیا جائے یہ جنات سام کی شکل میں کیا گھروں میں بھی رہتے ہیں اخاری مسلم اور ابودعود میں ابو البابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر کے سامپوں کو مارنے سے منع فرمایا ہے وگر یہ سامپ کی پشت پر دو سفید خط ہوں یہ وہ سامپ جس کے دم بہت چھوٹی ہو اس کو فوراں مار ڈالنا چاہیے یہ دونوں قسم کے سامپ بہت ہی قطرناک ہیں دل میں داخل ہونے کے چور دروازے جن سے شیطان کے لشکر اولاد آدم پر حملہ آور ہوتا ہے شیطان کے لشکر چونکہ چوبیس گھنٹے انسان کے گمراہ اور اگواہ کرنے کی تاک میں لگے رہتے ہیں اس لئے شیطان کی مدافعت سے ایک آن بھی غفلت انتہائی مذر ہے پھر چونکہ شیطان کا حملہ انسان پر ظاہری دشمن کی طرح کھلن کھلا نہیں ہوتا اس لئے سب سے پہلے ان دروازوں اور راستوں سے واقفیت ضروری ہے جہاں سے وہ حملہ آور ہو کر کائنات قلب کو طاقت و تاراج کر دیتا ہے یوں تو انسان کے دل میں شیطان کے لیے بہت سے دروازے ہیں پھر بھی ان میں چند بڑوں مڑوں کا ذکر حس پیزیل ہے حسد اور حرس ایک سی قلب میں پاتا ہے تو اس کو دل کو تباہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور وہ انسان کے دل کو گناہوں کے میدان میں لڑکھاتا پھرتا ہے اس وقت میں وہ علیہ السلام کرشتی میں سوار ہوئے تو شیطان ان کے پاس آئے اور کہا کہ دنیا میں لوگ پانچ باتوں سے ہلاک ہوئے ہیں میں تین باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں فوراں وہی آئی کہ شیطان سے دو باتیں تو پوچھ لو باقی تین باتیں آپ سے غیر متعلق ہیں شیطان نے کہا ان میں سے ایک تو حسد ہے حسد کی وجہ سے میں بالگاہے الہی سے مردود و ملون ہوا اور دوسری چیز حرس ہے اگر آدم جنت میں ہمیشہ رہنے کی حرس نہ کرتے تو ان کو جنت سے نہ نکالا جاتا غزب اور شہوت یہ دونوں چیزیں بھی قلب بنی آدم سے شیطان کے داخلے کے اہم دروازے ہیں غزب اور غصے کی وجہ سے انسان کی عقل کمزور ہو جاتی ہے شیطان نے حضرت موسیٰ رہا اسلام سے کہا کہ جب انسان غصہ ہوتا ہے تو میں اس کے جسم میں دوڑا دوڑا پھرتا ہوں بسیار خوری شکم سیر ہو کر کھانا بھی شیطانی آفتوں میں سے ایک آفت ہے کیونکہ شکم سیری سے شہوت پیدا ہوتی ہے شہوت شیطان کا ایک خاص ہتھیار ہے ابلیس یعیہ علیہ السلام کے پاس متشکل ہو کر آیا اور اس نے بیان کیا کہ میں شہوت کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہی میں مطلع کریا کرتا ہوں علماء باطن نے بسیار خوری کے نقصانہ تحریر کیے ہیں نمبر ایک دل سے خدا کا خوف نگل جاتا ہے نمبر دو دل میں مخلوق پر رحمت نہیں رہتی کیونکہ وہ دوستوں کو اپنی طرح شکم سیر سمجھنے لگتا ہے نمبر تین شکم سیری سے نماز و عبادت گرام ہوتی ہے نمبر چار حکمت کا کلام سن کر دل پر رکعت تاری نہیں ہوتی نمبر پانچ ایسی حالت میں اگر وہ کسی کو نصیحت کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا نمبر چار بسیار خوری سے جسمانی امراض پیدا ہوتے ہیں سمانے زیب و زینب بھی اس کا ایک دروازہ ہے اگر شیطان کسی کے دل میں مکان لباس اور گھر کے ساتھ اسمان کی محبت دیکھتا ہے تو انسان کے دل میں ان چیزوں کی محبت کے انڈے دے دیتا ہے ان انڈوں سے جب بچے نکل آتے ہیں تو مکان کی تعمیر کرنے مکان کی عرائش کے دن میں لگ جاتا ہے یہاں تک کہ اس حالت میں اسے موت آ کر پکڑ لیتی ہے شیطان دل پر تسلط کرتا ہے اور اس کا دفاع کیسے کیا جائے یہ بڑا اہم سوال ہے سوال یہ بھی ہے کہ وسوسے اور الہام کا فرق کیا ہے انسان سے نیکی عبد عمال کی صدور نویت یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے خیال کے بعد اس کام کی رغبت پیدا ہوتی ہے رغبت عزم اور حمد کو کام ملاتی ہے آخر نیت آزا کو حرکت میں لاکر اس فیل کا وقوع عمل ملاتی ہے پھر جس طرح عمال خیر اور شر کی نویت مختلف ہوتی ہے اسی طرح انسان کے دل میں کسی کام کا خیال جو اولاں پیدا ہوتا ہے وہ بھی اپنی نویت کے اعتبار سے مختلف ہے اگر وہ خیال کسی اچھے کام کا ہے تو اسطلاح شرعہ میں اس کا نام الہام ہے اور اگر وہ بورے کام سے متعلق ہے تو اس کو وسوسہ کہا جاتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الہام یہ وسوسے کا باعث کیا ہے انسان کے دل میں شروع شروع میں جو خیالات و یا خیالات پیدا ہوتے ہیں ان کے محرک قدرت نے جدہ جدہ پیدا کیے ہیں عزیز شریف میں ہے کہ دل میں دو قسم کے وسوسے پیدا آتے ہیں فرشتوں کی طرف سے بھی اور شیطان کی طرف سے بھی فرشتے کے وسوسے سے خیر کی رکبت ہوتی ہے اور شیطان کے وسوسے سے برائی کی پس جس وقت شیطانی وسوسہ محسوس ہو تو عوض باللہ ہی من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے چونکہ دونوں قوتیں مساوی حیثیت سے قلب انسانی پر اثر انداز رہتی ہیں اس لیے اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان قدرتی طور پر اسی کھنچتانی میں مبتلا ہے عزیز شریف میں اسی کھنچتانی کی طرف اشارہ ہے کہ مومن کا دل اللہ تعالی کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان بھی رہتا ہے ادائشی طور پر چونکہ قلب انسانی میں آسار روحانی اور شیطانی قبول کرنے کے صلاحیت و اشتعداد مساوی طور پر ہے کسی ایک جانب کو دوسرے پر تجزی نہیں اس لیے اتباع شہواتو یا مخالفت کے اعتبار سے ہی ایک جہد کو غالب یا مغلوب کہا جا سکتا ہے پس اگر کوئی غزب و شہوت کی اقتضاء سے کسی کام کا مرتقب ہوگا تو شیطانی خواہش نفسانی کی راہ سے انسان پر غالب آ جائے گا اس صورت میں قلب شیطان کا ملجاو مسکن بن جائے گا اور اگر شہوت کو مغلوب کر کے فرشتوں کی اخلاق اختیار کرے گا تو اس صورت میں انسان کا دل فرشتوں کی منزل اور مستقل ہوگا مگر قلب میں چونکہ صفات بشریہ یعنی شہوت غزب، حرص، تمہ وغیرہ جو خواہشات نفسانی کی فروات میں سے ہیں موجود ہیں اس لیے ضروری اور لازمی طور پر قلب شیطانی وسوسہ کی گزرگاہ ضرور بنے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے عرض کیا گیا حضور کے ساتھ بھی ہے فرمایا ہاں لیکن وہ خدا کی مدد سے مقہور ہے وہ ہمیشہ اچھی بات کی ترقیب دیتا ہے شیطان اسی وقت دل میں وسوسہ ڈالتا ہے جب وہ ذکر الہی سے کافل ہو اگر قلب ذکر اللہ کی طرف غراغب ہے تو شیطان کو وسوسہ ڈالنے کا موقع نہیں ملتا وہاں سے چل دیتا ہے اس وقت فرشتہ مداخلت کرتا ہے غرض شیطان اور فرشتوں کے لشکروں میں ہر وقت کش مکش رہتی ہے قلب بہار صورت کسی نہ کسی ایک کا متی و منقاد ہو جاتا ہے یا تو فرشتے ہی اس کو مفتوح و مسخر کر لیتے ہیں یا شیطان ہی اس کے مالک بن بیٹھتے ہیں اس وجہ سے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وآلہ سے معافی مانگتا رہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ کوشش کرتا رہے کہ حق اور سچ پر چلے اما علی نائل الولاغ المبین